تو یہ دن ہمیں دیکھنے پڑھ رہے ہیں بڑے افسوس سے میں کہتا ہوں کہ جو فارم 47 کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کی گوگ میں بیٹھ کے اقتدار پہ ریجیکٹڈ لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اور آج یہی وجہ ہے کہ پورا پاکستان پورا پنجاب آج بے آئین کر دیا گیا ہے تو میرے دوستوں میرے وکیل بھائیوں جہاں ہماری لیڈرشپ نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی تحریک شروع کر رکھی ہے وہی میں آج چودری اشتیاق احمد خان صاحب سے شاداب جعفری صاحب سے آپ پاکستان کی تمام لیڈرشپ سے استعدا کرتا ہوں آج آپ تحریک بہالی آئین پاکستان کی تحریک شروع کیجئے آج آپ ادلیہ آزاد ادلیہ کی مضبوطی کے لیے تحریک شروع کیجئے کیونکہ آج کوئی اگر یہ کہے کہ آئین موجود ہے تو میں نہیں مانتا جس آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حق کے حکمرانی امام کا ہے لیکن حق کے حکمرانی تو دور کی بات ہے ان کے ہورڈ کے اوپر ان کے منڈیٹ کے اوپر جس طرح ڈاکا ڈلا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے وہ پرائم منسٹر انوار کا کرد جس کی ذمہ داری سب یہ تھی کہ وہ فری فیر انٹرانسپرین الیکشنز کرائے مگر جب اس کو کہا گیا کہ آپ نے گندل سکینڈل میں پیسے کھائیں تو اس کا جواب صرف ایک ہوتا ہے کہ اگر میں نے فارم وڈی سیون کی بات کی تو مسلم لیگ نون مو دکھانے قابل نہیں رہوں گی لیکن شرم کی بات ہے کہ دو چوروں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو آگے نہ نیب نے دیکھا نہ ہی اسائی نے دیکھا نہ ہی اسائی نے دیکھا نہ کسی انٹیلیجنس ایجنزیز نے دیکھا ان کو اگر نظر آتی ہے تو صرف احمد فراد کی وہ نظم ان کو نظر آتی ہے کہ کوئی اگر بات کرے تو اٹھا لو تو اس لیے ان کو اٹھا لیا گیا آج ان اداروں کی بے توقیریت سے زیادہ کیا ہوگی کہ گندم سکینڈل آیا اور گزر گیا نہ نیب کو پتا چلا نہ ہی اسائی کو پتا چلا نہ کسی ادارے کو پتا چلا کیونکہ اسٹیپنشمنٹ کی کٹ پتلی اس میں ملبش تھی اسی طرح دبائی لیکس آتا ہے دبائی لیکس میں یہ سارے خاندان جو خاندان غلامہ اگر ان کو کہے تو کوئی کم نہیں ہوگا جنہوں نے اس ملک میں جبر اور فستائیت کا بازار کرن کر رکھا ہے آپ کا پیسہ لوٹ کے ملک سے بار لے جاتے ہیں ان سب کے نام آتے ہیں مگر نہ نیب کو احساس ہوا نہ ہماری ان مختبر تاکو کو احساس ہوا کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے لیکن تحقیق ہوتی ہے دوستہ میں ایک بات میں کہ عمران خان کی تصویر کیسے لیک ہو گئی کیا یہ اگر آپ کی کرنیبلیٹی کا حال ہے یہ آپ کی اگر انڈیپیڈنس کا حال ہے اگر آپ کی یہ کمپرومائزنگ سیٹویشن ہے تو مجھے بتائیں کہ کسی بھی تہذیب یافتہ کسی بھی جمہوری ملک میں سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہوا کرتی ہے کہ وورڈ کے ذریعے انقلاب آیا کرتا ہے لیکن وورڈ اور پرچی کے ذریعے آٹھ فرمی کو آنے والے انقلاب کے راستے میں جو تخت رکاوٹ ہیں ہا وہ ہمارے ملک کی اسٹابلشمنٹ ہو یا وہ ججزوں جنہوں نے اس ملک کو اس انجام کو پہنچایا ہے جو آئین کی پامالی کرتے ہیں یا وہ شخصیاتوں جو اس وقت ایجنسیز کے روپ میں بیٹھی ہوئی ہیں یا ان کو وہ لوگوں جو اداروں کے سربراہان کے صورت میں بیٹھے ہوئے ہوں ان سب لوگوں کے لئے پیغام ہے کہ آج عوام جاگ اٹھیے لوگ جاگ اٹھے ہیں لوگ اٹھ کڑے ہوئے ہیں لہٰذا آپ کے لئے ایک ہی آپشن ہے اس سے پہلے کہ لوگ انصاف اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں آپ کے ریاض بھی وقت ہے اس ملک کے لوگوں کے اوپر رہم کریں اس ملک کو آئین اور قانون کا مطابق چلنے دیں اس ملک میں یزیدیت اور فستائیت ختم کریں اور سپیشلی پنجاب میں جس طرح ہم پچھلے ایک سال سے دیکھ رہے ہیں موجودہ آئی جی نے اور موجودہ حکومت نے اور پچھلی حکومت نے جس طرح ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر ظلم تشدد اور بربریت قائم کر رکھی ہے چادر چار دواری کی پامالی کی ہے وہ ناخابلیں برداشت ہے اور یہ نہ ہو کہ انقریب آپ کو کشمیر کی سیکویشن فیز کرنے پڑے اس لیے آگ بھی وقت ہے کہ اپنی پالیسیز کو ریکنسیڈر کریں اور آخری بات ملٹری کوٹس کے حوالے سے دنیا میں کوئی بھی ایسا معاشرہ نہیں ہوتا جہاں مدعی بھی خود ہو یہاں ہماری اسٹرگشمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے اوپر حملہ ہوا اس لیے ہم مدعی ایک کمپلنٹ ہیں اور ساتھ کہتے ہیں ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں تو لہٰذا گوائی بھی آپ خود دیں گے اور ساتھ کہتے ہیں کمپلٹری کوٹس کے ذریعے سزائیں بھی ہم دیں گے تو لہٰذا جج بھی آپ خود بن جائیں گے اس طرح کے فوج فلیگ آپریشنز اور اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے آپ نے جس طرح آئین اور قانون کی جڑے کھوکلی کر دی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نہ قوم مانتی ہے نہ انٹرنیشنل ورڈ مانتی ہے نہ ہمارے وقلہ مانتے ہیں آج آپ کے لیے ایک ہی پیغام ہے آجائیں اس ملک پہ ترس کھائیں اس ملک کے پچیس کھوڑوان کو جینے کا حق دیں آئین کو مانیں قانون کو مانیں اور ان تمام ججز جو آج اس خستائیت کے خلاف کھڑے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ چھے ججز ہمارے زہباد ہائی کورٹ کے اور پورے پاکستان کے ہائی کورٹس اور لورٹ جوٹیشی نے جنہوں نے آج سپریم کورٹ میں لکھ کے دیا ہے کہ ہمارے انساہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ان کی وجہ سے ہم انصاب نہیں کر پا رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داریہ آئے دھوتی ہے کہ وہ آزاد عدلیہ کے تحفظ کے لیے کام کریں اور ان کو واقعی انڈیپیڈنٹ جوٹیشی دے لائے سب سے بڑی رکھیں